اسلام علیکم میں ہوں حلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلال چینل دوستو آج کی اس ویڈیو پہ میں آپ کو ویڈیو کے سیٹنگز کے بارے میں بات کروں گا اور میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں سکس سیٹنگز لائے ہیں تو ان کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا اور ان سیٹنگ کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا باری باری تو ویڈیو میں سیٹنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ہماری ہر ویڈیو میں یہ ریکوست ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکی ایگن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو آپ ہی کی ڈیوائیس پر مل سکے تو سب سے پہلے ہمارے جو سیٹنگ ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹس اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ اس کو نہ دے کے ویڈیو پہ تو آپ کو یہ سیٹنگ کرنا ہوگا تو دوستو اس کے لئے آپ نے ویڈیو میں آ جانا ہے اور یہاں پر موجود تری ڈاٹس پر کلک کریں اور سیٹنگز کو سیلیکٹ کریں اب یہاں سے ایکاؤنٹ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے پرویسی کو چوز کریں تو یہ پیج آپ کے ساتھ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے نیچے آنا ہے اور سٹیٹس پر کلک کریں گے اس پیج میں آپ کو مائی کنٹیکٹس کا آپشن دکھائی دے رہا ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے پر آپ کے جو فرنڈز ہیں آپ کے سم میں جو نمبر موجود ہیں وہ آپ کی سٹوری کو دیکھیں گے نیچے والے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ چند فرنڈز کو سیلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی سٹوری کو نہیں دیکھیں گے باقی تمام فرنڈز آپ کی سٹوری کو دیکھیں گے اس کے بعد اونلی شیئر ویڈ کا آپشن جو ہے یہاں پر آپ چند فرنڈز کو سیلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی سٹوری کو دیکھے گا یہ سب سٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ہمارا جو سٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وٹسیپ پر کسی بندے سے تنگ آ چکے ہیں آپ کو وہ بجا تنگ کرتا ہے تو آپ اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو وٹسیپ میں آ کر تری ڈاٹس پر اور پھر سٹنگ پر کلک کریں اور یہاں سے ایکاؤنٹ کو سیلکٹ کر کے یہاں پر پرویسی پر کلک کریں اب اس پیج کو سکرول کریں اور بلوک کنٹیکٹ پر آپ کلک کریں تو یہ پیج اوبن ہو جائے گا آپ نے کنٹیکٹ کے آئیکن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے تمام کنٹیکٹ آ جائیں گے آپ جس کو بھی بلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کلک کریں تو وہ آپ کے ساتھ بلوک ہو جائے گا اور وہ آپ کو وٹسیپ پر کوئی بھی میسیج نہیں سینڈ کر سکتا دوستو اگر آپ نے وٹسیپ پر کسی فرینڈ کا میسیج دیکھا تو اس بندے کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے میرے میسیج کو سین کیا لیکن یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کے میسیج کو ریڈ بھی کروں اور اس کو پتا بھی نہ چلے کہ پلا بندے کو میں نے میسیج کیا تھا اور اس نے ریڈ کیا تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو وٹسیپ میں آ کر آپ نے تری ڈاٹس پر کلک کرنا ہے اور اس میں سیٹنگ کو سیلکٹ کر دینا ہے سیٹنگز میں آپ نے ایکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر پرائیویسی کو آپ نے چوز کرنا ہے یہاں توڑا سکرول کرنا ہے اور ریڈ ریسپٹ کے آگے چک باکس ہے تو اس پر کلک کرنا ہے یہ توڑا سا لوڈنگ کرے گا اور یہ جب انچک ہو جائے گا تو جس بندے کا بھی آپ وٹس ایپ پر میسج پڑھو گے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندے کو میں نے میسج کیا تھا اور اس نے ریڈ کیا دوستو آپ نے وٹس ایپ پر یہ بھی دیکھا ہوگا کسی ٹکسٹ میسج میں کہ بعض لکائی چھوٹی ہوتی ہے لیکن بعض لکائی کا جو سائز ہے اور وہ جو لکائی ہے وہ بولڈ ہوتی ہے تو آپ اپنے میسج میں بھی بولڈ لکائی کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں تو طریقہ سیکھیں تو دوستو میں نے وٹس ایپ کو اوپن کرنا ہے اور وٹس ایپ میں آ کر کسی بھی دوست کا چیٹ میں نے اوپن کرنا ہے اب اس کے بعد میں یہاں ٹائپ اے میسج پر کلک کروں گا تو کی بورڈ آ جائے گا اور کسی بھی چیز کو میں لکوں گا اس پر لانگ پریس کروں گا اور تری لائنز پر کلک کروں گا اور بولڈ پر بھی کلک کروں گا تو وہ بولڈ ہو جائے گا اب اس کے نیچے میں جو بھی اور لکائی کروں گا تو وہ ہائی کے کمپیریٹیولی سمال نظر آئے گا اور چوٹا ہوگا تو اس طرح آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اپنے میسج میں دوستو جب آپ کسی بندے کے چیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اوپر آپ کو لاسٹ سین دکھائی ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت ایکٹیو تھا اور اس نے لاسٹ جو میسج ہے وہ اس ٹائم دیکھاتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرا لاسٹ سین نہ دیکھے تو آپ یہ سیٹنگ کریں تو میرے دوستو آپ نے وٹس ایپ میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو تری ڈاٹس دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور سیٹنگ کو بھی سیلکٹ کرنا ہے اب یہاں ایکاؤنٹ پر کلک کریں اور یہاں سے پرائیویسی کو سیلکٹ کریں تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ کو لاسٹ سین دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر ایوری ون آپشن کو جب آپ سیلکٹ کریں گے تو جو بھی بندہ وٹس ایپ پر موجود ہے وہ آپ کا لاسٹ سین دیکھ سکتا ہے اگر می ایکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو جو نمبرز آپ کے سیم میں موجود ہیں صرف وہ آپ کا لاسٹ سین دیکھے گا اور لاسٹ میں نوبڈی پر آپ کلک کریں گے تو وٹس ایپ پر موجود کوئی بھی بندہ آپ کا لاسٹ سین نہیں دیکھ سکے گا اگر آپ نے نوبڈی کو سیلکٹ کیا دوستو اگر آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں اور غیر ضروری گروپس میں آپ کو ایڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی اپنے گروپس میں ایڈ نہ کرے یا آپ چاہتے ہیں کہ صرف سپیسیفک بندے مجھے اپنی گروپس میں ایڈ کرے باقی کوئی بھی بندہ مجھے اپنے گروپ میں ایڈ نہ کرے تو اس کے لئے آپ نے یہ سیٹنگ کرنا ہے دوستو وٹس ایپ میں آ کر تری ڈاٹس پر اور پھر سیٹنگز پر کلک کریں یہاں ایکاؤنٹ پر اور پھر ایکاؤنٹ کے بعد پرائیویسی کو سیلکٹ کریں اب اس پیج کو توڑا سا سکرول ڈاون کریں اور یہاں گروپس پر کلک کریں تو دوستو گروپس پر کلک کرنے کے بعد تری ڈاپشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایویڈ کو سیلکٹ رکھنے کے بعد سیلکٹ کرنے کے بعد آپ کے سم میں جو نمبرز موجود ہیں صرف وہ بندے آپ کو گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں مائی کنٹیکٹ ایک سیپٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ جس بندے کو سیلکٹ کریں گے تو صرف وہ بندہ آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا باقی تمام ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈن پر بھی کلک کرے تو سیٹنگ ہو جائے گا دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت جلد ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تب تک یہ لیں دیجئے اجازت اللہ حافظ